بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت سیدہ بی بی ماہ نور رحمت اللہ علیہ نے والد محترم قواجہ غریب نواز یعنی حضرت قواجہ گیاس الدین رحمت اللہ علیہ کے پیسال کے بعد جائدہ دی پدری بیٹوں میں تقسیم کر دی تھی حضرت قواجہ مؤین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں انگوروں کا باگ اور ایک پنچکی آئی تھی حضرت قواجہ مؤین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اس باگ اور پنچکے کی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگے تھے ملکی انقلابات اور والدین کا سایہ اٹھ جانے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کا دل دنیا سے بیزار ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ اپنا زیادہ وطر وقت اسی باگ میں گزارتے تھے باگ بانی کا کام کرتے اور باگ کی صفائی پودوں کی دیکھ بال کا کام کرتے تھے اس کے علاوہ پودوں کی کانٹ چھانٹ اور گرز یہ کہ ہر ممکن طریقے سے باگ کی نگرانی اور متعلقہ کام سر انجام دیتے تھے یہی محبوب مشکلہ آپ رحمت اللہ علیہ کا ذریعہ معاش تھا اس باگ کی آمدنی سے ہی آپ رحمت اللہ علیہ گزر بسر کرتے تھے یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک پندرہ برس ہو گئی ایک دن حضرت خواجہ معنودین چشتی رحمت اللہ علیہ حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ حضرت شیخ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ گھومتے فرتے اس باگ کی طرف آنک لے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ اسی آبادی میں رہا کر دے تھے جہاں آپ رحمت اللہ علیہ مقیم تھے اور وہ اللہ عزوجل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت تاری رہتی تھی آبادی کے بچے اور بوڑھیں انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے جس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ پر پڑی تو وہ سب کام چھوٹ کر آپ رحمت اللہ علیہ ان کی جانب متوجہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر خوش آمدیت کہا اور دست مبارک کو بوسا دیا پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درکت کے نیچے بٹھایا ان دنوں انگوروں کا موسم تھا کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ رحمت اللہ علیہ کی قدمت میں پیش کیے اور خود باعدب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی مہما نوازی کا انداز بہت پسند آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ عدد بہت برا محسوس ہوا حضرت شیخ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہو نہار اور راہ حق کا متلاشی ہے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور دندان مبارک سے چبا کر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی دہن مبارک میں ڈال دیا وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معارفت کا ایک جام تھا جسے پیتے ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر خودی کی کیفیت تاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام ہجاب دور ہو گئے آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا تینات کے ہجابات سامنے اڑ گئے جوش حیرت قلب پر تاری ہو گیا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی دوستو یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے جب آپ رحمت اللہ علیہ کو خوش آیا تو ساکی جمع معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا دل قابو سے باہر ہو گیا تھا اور طبیعت پر جبر کر کے دامن سبر قرار تھام کر بیٹھ گئے عشق میں سبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے لہذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو بھی قرار نہ رہا اور جو جلوہ آپ رحمت اللہ علیہ کو حضرت شیخ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ دکھا چکے تھے اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد اب خود پر ایک دیوانگی کی کیفیت تاریح ہو گئی تھی اور دنیا اور دولت دنیا سب حقیر اور بے وقت دکھائی دینے لگی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو گیا